بسم اللہ الرحمن الرحیم شیلڈنگ ایفیکٹ کا ذکر کیا ہوا ہے تو اس وقت بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم ڈیٹیل میں انشاءاللہ پورا ٹاپک یہ پڑھیں گے تو آج اس ٹاپک کو سٹارٹ کرتے ہیں کہ شیلڈنگ ایفیکٹ چیز کیا ہے یہ سنتے ہیں let we have an atom یہ کوئی بھی ایٹم ہے یہ اس ایٹم کا نیوکلیرز ہے جس پر پوزیٹیو چارج ہے اور یہ let's say it is shell number 1 ہے اور let's say it is shell number 2 اور باہر جو red circle ہے اس کو ہم outermost shell کہہ دیتے ہیں یہ ہمارے پاس ہو گیا outermost shell اب یہ جو نیوکلیس اور outermost shell ان کے درمیان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دو shells ہمارے پاس تھا تو نیوکلیس اور outermost shell کے درمیان پائے جانے والے جتنے بھی shells ہیں انہیں ہم inner shells کہتے ہیں مطلب یہ ہو جائے گا یا یہ تو ان کو collectively کیا کہا جائے گا inner shells انہیں ہمارے پاس last shell میں ہے مطلب یہ مطلب یہ مطلب ہے جتنے بھی الیکٹرانز پائے جاتے ہیں اس کیس میں آپ دیکھیں دو الیکٹرانز shell number 1 میں ہیں اور 8 الیکٹرانز shell number 2 میں ہیں تو total 10 الیکٹرانز ہو گئے تو یہ جو inner shells کے اندر الیکٹرانز ہوتے ہیں انہیں ہم inner shell الیکٹرانز کہہ دیتے ہیں inner shell الیکٹرانز اب یہ سوٹ inner shell کے جو الیکٹرانز ہوتے ہیں یہ continuous revolve کر رہے ہیں باقی الیکٹرانز کی طرح بھی تو ان الیکٹرانز کی آپس میں ریپلشن بھی ہوتی ہے اس ریپلشن کی وجہ سے nucleus کی attraction balance الیکٹرانز پر کم ہو جاتی ہے inner shell الیکٹرانز کی ریپلشن اور اس کی وجہ سے nucleus نیوکلیس کی attraction outer most پر کیا ہو جاتی ہے کم ہو جاتی ہے یا ہم یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو inner shell الیکٹرانز ہوتے ہیں یہ outer most shell کو shield کرتے ہیں مطلب اس کی حفاظت کرتے ہیں کس سے from the attraction of the nucleus تو this is called as shielding or screening effect shield ڈہال کو کہتے ہیں حفاظت کرنے والی چیز یا اور screen آپ جانتے ہیں پردے کو کہا جاتا ہے تو ہم نے دکھا ہوگا ہے definition آپ کے سامنے ہے کہ this is reduction in nuclear attraction on valence electrons due to repulsion between inner shell electrons کہ inner shell electrons کی repulsion کی وجہ سے nuclear attraction میں جو کمی آتی ہے جو reduction آتی ہے اس کو کیا آجاتا ہے shielding effect کہا جاتا ہے یا screening effect کہا جاتا ہے اب یہ سن یہ example سے میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے اب ہم پھائیں کہ periodic trend of shielding effect کہ periodic table میں shielding effect کس طریقے سے vary کرتا ہے کس طریقے سے change ہوتا ہے دیکھیں سب سے پہلے down the group down the group میں لیکھا ہے کہ shielding effect increases increase کرتا ہے اب کیوں increase کرتا ہے یاد رکھئے گا shielding effect کا تعلق ہے inner shell electrons کے ساتھ جتنے inner shells electrons کی تعداد زیادہ ہوگی shielding effect اتنا زیادہ ہوگا فرض کریں ہمارے پاس ہم کہہ دیتے ہیں lithium کا atomic number 3 ہوتا ہے اس کا item بناتے ہیں یہ ہے اس کا nucleus 3 اس میں electrons ہیں 2 electrons in shell number 1 and 1 electron in outermost shell دیتے سوٹ ساتھ دیکھیں inner shells کتنے ہیں صرف ایک ہے inner shell کام نے کہا تھا shell between the nucleus and outermost ایک inner shell ہے جس میں صرف دو electrons ہیں اس کسی گروپ میں اس کے نیچے جو ہے وہ سوڈیم ہوتا ہے سوڈیم کا atomic number ہوتا ہے 11 اب آپ اس کا atom بنا لیتے here is the nucleus of sodium shell number 1 contains 2 electrons shell number 2 containing 8 electrons and shell number 3 which contains only 1 electron دیو سوڈ اب آپ دیکھیں inner shells یہ آپ کے پاس nucleus یہ آپ کے پاس outermost تو nucleus اور outermost کے درمیان میں یہ 2 shells ہیں ایک یہ والا اور ایک والا these are inner shell اور ان میں آپ دیکھیں inner shell میں یہاں پہ صرف 2 electrons تھے اور یہاں پہ 10 electrons ہیں اسی طریقے سے آپ sodium سے نیچے potassium کی طرف آج تو یہ solution potassium کے کیا ہے یہ ہم بنا دیتے ہیں potassium کا atomic number یاد رکھی گئے 19 ہوتا ہے بطلب 19 electrons ہوتے ہیں یہ potassium کا nucleus here is shell number 1 which contain 2 electrons second shell which contain 8 electrons third shell which also contain 8 electrons and shell number last outermost which contain only 1 electron اب آپ دیکھیں potassium کی case میں inner shells کتنے 1 2 3 sodium کی case میں کتنے 1 2 magnition f اور religion کی case میں کتنے 1 تو top to bottom جب ہم آ رہے ہیں تو number of inner shells increase کر رہی ہیں اس کے ساتھ inner shell electrons کی تعداد بھی بڑھے گی تو دیو شونڈ جب inner shell electrons کی تعداد بڑھے گی تو ان کی آپس میں repulsion بھی بڑھے گی جب ان کی repulsion بڑھے گی تو shielding effect بھی زیادہ ہوگا تو آپ کسی بھی group میں جب top to bottom جاتے ہیں تو due to increase in number of inner shells and inner shell electrons shielding effect increases اگر اگر آتی کہ پیر میں کیا صورت ہوتی ہے تو due اگر آست پیر شیل ایفیکٹ جو ہے وہ constant رہتا ہے وہ change نہیں ہوتا اس لیے change نہیں ہوتا کہ ایک پیر میں جتنے بھی elements ہوتے ہیں ان کے inner shell electrons کی تعداد change نہیں ہوتی دیکھو فرض کریں ہمارے پاس second period ہے جس میں ہے lithium beryllium boron carb and so on اب lithium کا atomic number ہے 3 اس کا 4 ہے اس کا 5 ہے اس کا 6 ہے اب ان کی atoms بنا دے جاتے ہیں lithium کا ایٹم nucleus پہلے shell میں دو electrons اور دوسرے اور آخری shell میں ایک electron beryllium پہلے shell میں دو electrons اور دوسرے shell میں دو electrons چار ویٹ کارف بوران پہلے shell میں دو electrons اور دوسرے shell میں تین electrons کارف 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 سکس ہے فرس shell میں دو electrons اور سیکنڈ shell میں چار electrons تو ڈیو سور صاحب دیکھیں جب آپ left to right جا رہے ہیں inner shells سب میں سیم ہیں اور inner shells کے انتر electrons کی تعداد بھی سیم ہے اس وجہ سے جب inner shells کی تعداد چینج نہیں ہوگی شیلڈنگ تو شیلڈنگ ایفیکٹ کیا رہتا ہے constant رہتا ہے اب یہ سور اگر آپ کو یاد ہو ہم نے شیلڈنگ ایفیکٹ کو ionization energy کے ساتھ بھی relate کیا تھا ہم نے شیلڈنگ ایفیکٹ کو electron affinity کے ساتھ بھی relate کیا تھا اور ہم نے شیلڈنگ ایفیکٹ کو atomic radius کے ساتھ بھی relate کیا تھا تو اب آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ جب شیلڈنگ ایفیکٹ بڑھے گا تو نیوکلیس کا hold ویلس پر کیا ہو جائے گا کم ہو جائے گا due to which atom کا size increase کرے گا atom کی ionization energy decrease کرے گی atom کی electron affinity decrease کرے گی but جب ہم left to right جاتے ہیں تو شیلڈنگ ایفیکٹ کیا ہوتا ہے constant رہتا ہے constant رہنے کا مطلب ہے کہ nucleus کا hold ہے وہ اس کی وجہ سے کم نہیں ہوگا بلکہ nuclear charge left to right بڑھتا جائے گا تو وہ زیادہ effective ہوتا جائے جب وہ زیادہ effective ہوگا تو پھر ionization energy بھی بڑھے گی پھر اس کے ساتھ electron infinity بھی بڑھے گی اور atomic radius کم ہوگا ڈی ایس ٹوپک سے related میں نے دو mcq آپ کے سامنے لکھے ہوئے اور ان کا کیا ہے کہ mcq کا correct answer along with reason لکھ کے آپ نے whatsapp کر دی نہیں ہے whatsapp number جو ہے وہ already آپ لوگوں کے پاس ہے جن کے پاس نہیں ہے تو وہ یہ سامنے آپ کی سبرین پہ آر ہوگا یہ دو mcq آپ کے سامنے ہیں کہ کون سی پوپٹی ہے جو across the period change نہیں ہوتی across the period left to right change نہیں ہوتی ionization energy electron affinity shielding effect and none of these اور number two among the following the element with highest shielding effect جہاں کچھ elements دی ہوئے ہیں ان میں سب سے زیادہ shielding effect کس کا ہے تو دونوں کیسے میں آپ نے correct answer بھی بتانا ہے اور ان کی reason بھی لکھنی ہے جس answer ٹک نہیں کرنا بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے explain your answer with reason بجہ بتانی ہے کہ اگر آپ شنی correct ہے تو کیوں correct ہے دیو سون جی ہمارا آج کا topic تھا مختصر سو topic تھا لیکن اس پہ آپ نے کام جو ہے وہ کرنا ہے اور آج جو آپ کا test ڈے بھی ہے تو test آپ لوگوں کا آج کا ہے اس میں دو question ہوں گے question number one ہوگا define ionization energy also explain why second ionization energy is greater than first ionization energy یا آپ کا question number one اور question number two ہے define electron affinity discuss why second electron affinity is positive second electron affinity کیوں positive ہوتی ہے یہ دو question میں مختصر سے جو آپ کا آج کا test ہوں گا this was thank you so much lapis